کچھ لوگ مور شوک سا رکھتے ہیں اور کچھ لوگ کمرشل پر پسیلے رکھتے ہیں لیکن دونوں کے سنگ پر لوگ ہی چاہتے ہیں کہ ان کے مور جو انڈے دیں ان سے بچے ضرور نکلیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا تین طریقے کہ آپ کس کس طرح سے مور کی انڈوں کو انکیوبیٹ کر سکتے ہیں یاد رہے کہ یہ تینوں طریقے صرف مور ہی نہیں بلکہ تمام گراؤنڈ برڈز جیسا کہ فیزن ٹرکی وغیرہ پر بھی استعمال کیا جا سکتے ہیں اس سے پہلو اور آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈو کون کے نیچرل وے میں ہیچ کریں یعنی کہ اگر مورنین انڈے دیں ہیں تو اس کو مورنی کے ذریعے ہی انکیوبیٹ کروایا جائے اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ انڈوں کو کلیکٹ نہیں کرنا بلکہ جہاں مورنین انڈے لے کی ہیں ان کو وہیں پڑھ رہنے دیں اب دیکھیں کہ جب تین چار انڈے ہو جائیں گے تو مورنی خود ہی انڈوں پر بیٹھ جائے گی اور ان کو انکیوبیٹ کرے گی تو اس طریقے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ آپ کو کوئی محنت مشاکت نہیں کرنی پڑتی برڈز خود ہی انڈے دیتے ہیں اور خود ہی ان کو ہیچ کرتے ہیں دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس طریقے سے آپ کو بیسٹ ہیچنگ رزلٹ ملتا ہے مطلب کہ اگر مورنی چار یا پانچ انڈوں پر بیٹھی ہے تو وہ اتنے ہی بچے بھی نکالتی ہے مطلب آپ کے انڈے زائع نہیں ہوتے تیسرا بڑا فائدہ اس طریقے کا یہ ہے کہ اس طریقے سے چکز ہیچ ہوتے ہیں ان کی نیچرل گروتھ بہت ہی اچھی ہوتی ہے اب اس طریقے کے نقصان کی بات کی جائے اگر تو پہلے نقصان تو یہ ہے کہ فرض کریں آپ کے پاس ایک پیر ہے تو اگر آپ انڈے کلیکٹ کرتے رہتے ہیں کسی اور طریقے سے انکیوبیٹ کرنے کے لیے تو آپ ایک پیر سے پندرہ سے بیس انڈے حاصل کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ مورنی کی طریقے ہیچ کروائیں گے تو ظاہر ہے مورنی جب تین چار انڈوں پر بیٹھ کر بچے نکال لیے تو وہ اور انڈے نہیں دے گی مطلب آپ کو کم بچے ملیں گے کپیر سے یہ نقصان ہے اس کا اور دوسرا جو نقصان ہے اس کا وہ یہ ہے کہ کچھ مورنی ایسی بھی ہوتی ہیں جو انڈوں پر نہیں بیٹھ کی تو اگر آپ صرف اسی طریقے پر ڈپینٹ کرتے رہے کہ مورنی خود ہی انڈوں کو ہیچ کرے گی اور وہ مورنی ایسی نہ ہوئی جو انڈوں پر بیٹھے تو آپ کے انڈے زائع ہو سکتے ہیں یہ دوسرا نقصان ہے اس طریقے کا دوسرا طریقہ بھی ایک نیچرل وی ہے انڈوں کو انکیوبیٹ کرنے کا اس طریقے میں انڈے دینے والی ماں کو نہیں بلکہ کسی اور برڈ کو استعمال کیا جاتا ہے انڈوں کو انکیوبیٹ کرنے کے لیے جیسا کہ مرگی، بتک یا ٹرکی وغیرہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے انڈوں کو کلیکٹ کرتے رہنا ہے مطلب کہ انڈوں کو اٹھاتے رہنا ہے پھر آپ نے کڑک مرگی یا بتک یا ٹرکی وغیرہ ڈھومنی ہے جو پہلے سے انڈوں پر بیٹھ گئی ہو اور اس کے نیچے انڈوں کو رکھ لینا ہے اب اس طریقے کے فائدے کیا ہیں اس طریقے کے فائدے سب سے پہلا فائدہ تو یہ ہے کہ آپ کو میکسیمم بچے مل سکتے ہیں مطلب کہ اگر آپ کا مور کا فرض کریں آپ کے پاس ایک پیر ہے اور ایک پیر پندرہ سے بیس انڈے دے سکتے ہیں جو کہ پہلے طریقے میں نہیں ہو سکتا تھا دوسرا فائدہ اس طریقے کا یہ ہے کہ اس طریقے میں بھی آپ کو بہت زیادہ محنت مشکل نہیں کرنی پڑتی بس ایک دفعہ آپ نے انڈے کلیکٹ کرنے اور برڈ کے نیچے رکھ دینا ہے تو آپ بات کرتے ہیں کہ اس طریقے کا نقصانات یا ڈیسے ڈوانٹیجز کیا کیا ہیں پہلے ڈوانٹیجز طریقے کا یہ ہے کہ اگر آپ نے گلتی سے کوئی ایسا برڈ کلیا جو بیمار ہے یا پہلے سے بیمار تھا یا رہا ہے مطلب اگر فرض کریں وہ جراسیم کیری کر رہا ہے تو جو چوزیں نکلیں گے نئے ان پر ان جراسیم کا ڈائریکٹ اثر ہوگا کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جراسیم انترے سٹرونگ نہ ہوگی وہ بڑے برڈ کو کچھ بھی نہ کہہ رہے ہوں لیکن چوزوں پر اس کا اثر کہہ لیں کہ محلق ہو سکتا ہے چوزیں مر سکتے ہیں یہ پہلا ایک خطرہ یا ڈیسرڈوانٹیج اس طریقے کا دوسرا ڈیسرڈوانٹیج یہ ہے کہ اگر آپ نے فرض کریں پہلی بار کو برڈ فلٹ کیا ہے انڈو کی انکیوبیشن کے لیے آپ کچھ کی ہسٹری نہیں پتا کہ وہ برڈ کیسی انکیوبیشن کرتا ہے انڈو کی تو چانسز ہیں ایسے کہ وہ برڈ اچھا انکیوبیٹر پروف نہ ہو مطلب انڈو کو اچھی طرح انکیوبیٹ نہ کرے آپ کو اچھا رزلٹ نہ ملے یا انڈو کو توڑ دے یا خراب کر دے مطلب اس طرح کا کچھ ہونے کے بھی چانسز ہیں اس طریقے میں ٹیسرڈیسرڈوانٹیج اس طریقے کا ہے وہ یہ ہے کہ جو آپ نے برڈ لے کے آنا انڈو کی انکیوبیشن کے لیے اس کو آپ الگ سے یہاں تو سپیس نہ نہیں پڑے گی پوری جس میں وہ چل پھر سکے انڈو پر بیٹھا رہے اور کھانے پانی کے لیے اٹھ بھی سکے تو یہاں پھر اگر آپ اس کو کسی چھوٹے کیج میں بند کرتے ہیں تو پھر آپ کو دن میں ایک دو دفعہ اٹھ بائے اس کو کھلا چھوڑنا پڑے گا تاکہ وہ چل پھر لے تھوڑا سا بھار انڈو پر بیٹھ سکے تو یہ تیسہ تریقے کا ہے تیسہ تریقہ ایک اٹھیفیشل دور ہے انڈو کو انکیوبیٹ کرنے کا یعنی کہ انکیوبیٹر کے ذریعے انڈو کو ہیچ کیا جائے تو اس کا تریقی کار بھی بات سمپل ہے کہ آپ نے انڈو کو بالکٹر میں انکیوبیٹر کو ایک دفعا سیٹ کرنا ہے مطلب کہ temperature اور humidity set کرنی اور انڈو گو اندر رکھ دینا اس کے بعد دیلی بیسیس پہ تھوڑی کیا رہا ہے اس کی تو اس کے بات کرتے ہیں سب سے پہلا ڈوانٹیجز کیا کیا ہے سب سے پہلا ڈوانٹیجز تو یہ ہے کہ اگر آپ صحیح کنڈیشن set کر لیں مطلب کہ temperature اور humidity تو آپ بیسٹ ریزلٹ حاصل کر سکتے ہیں دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح میں بھی آپ میکسیمیم چکس ہیچ کر سکتے ہیں اپنے پیر سے میکسیمم انڈے لے سکتے ہیں کیونکہ آپ نے انڈے کلیکٹ کرتے رہنا ہے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اس طرح میں آپ کو کسی قسم کی بیماری کی ٹینشن نہیں ہے مطلب کہ جسرہ پچھلے کیسے میں تھی کہ اگر آپ نے جو برڈ انکیوبیشن کے لئے یوز کی ہے اس میں کوئی بیماری ہو تو چوزوں کو آ سکتی ہے لیکن اس کیسے میں ایسا نہیں ہے اگر آپ کے انکیوبیٹر ساف سترہ ہے تو اس سے جو نکلنے والے چوزیں ہیں ان کو کوئی بیماری نہیں لگے گی چوتھا فائدہ ایک اس طرح کا یہ ہے میں بھی کچھ لوگوں کے لئے وہ میٹر نہ کرتا ہو جو آپ کے بچے نکلنے ہیں مور کے دوسرے برڈ کے ساتھ یا موڈنی کے ساتھ ظاہر سی بات ہے وہ بچے اس ماں کے ساتھ اتیچ ہوں گے اور انسانوں سے وہ دریں گے یعنی کہ ٹیم نہیں ہوں گے لیکن جو انکیوبیٹر سے بچے نکلنے ہیں وہ انسانوں سے کم درتے ہیں مطلب کہ فرینلی برڈ آپ ریز کریں گے تو اب بات کرتے ہیں اس ٹھکے کے ڈیس اڈوانٹیجز کیا کیا ہیں سب سے پہلا اور بڑا ڈیس اڈوانٹیج تو یہ ہے کہ اگر آپ کے بس مینویل انکیوبیٹر ہے تو آپ کو بہت ساری محنت کرنی پڑے گی مطلب ڈیلی بیسیز پہ آپ کو دن میں دو سے تین دفعہ آپ کو انڈے ٹرن کرنے پڑے گے تو یہ پہلا ڈیس اڈوانٹیج ہے اگر اٹومیٹک بھی ہے تو اس میں بھی آپ کو تھوڑی کیئر کرنی پڑتی ہے ڈیلی بیسیز پہ اس کو چیک کرنا پڑتا ہے دوسرا ڈیس اڈوانٹیج یا ریزک اس کام میں یہ ہے کہ ان کیس آف پاور فیلیر یا کوئی بھی اس طرح کا مس حیب ہو جائے تو آپ کے انکیوبیٹر میں جتنے بھی انڈے پڑے ہیں وہ تمام انڈے خراب ہونے کا چانس ہے تو یہ تین طریقے میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ کس کس طرح سے آپ مورکینڈوں کو انکیوبیٹ کر سکتے ہیں تو اب ڈیسیجن آپ پہ ہے آپ کو میں نے سارے طریقوں کے پروز اور کونز بتا دیئے تو آپ کو جو طریقہ سوٹ کرتا ہے آپ وہ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس ایک ہی پیر اور آپ زیادہ بچے نہیں چاہتے ہیں بس آپ نے شوق سے رکھے ہیں تو آپ پی اینڈ سے انکیوبیشن کروا سکتے ہیں اگر آپ کے پاس زیادہ برڈ ہیں آپ زیادہ بچے نکالنا چاہتے ہیں اور آپ نے اپنی مورکیاں یا بتک وغیرہ ایکسٹرا رکھی ہوئی ہیں اپنے پاس اس کام کے لیے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کی ہیلتھ بھی ٹھیک ہے اور وہ چھینڈے انکیوبیٹ کریں گی تو آپ وہ طریقہ یوز کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو انکیوبیٹر استعمال کرنا آتا ہے ایک سپینیس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کر سکتے ہیں اس کے جو جو جوسیدونٹی چیز ہیں ان کو آپ ٹیکل کر سکتے ہیں تو انکیوبیٹر آپ کے لیے بیس طریقہ رہے گا امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے فائزمن صابعت ہوگی یہ جو تینوں طریقے میں نے بتایا ہیں انکیوبیشن کے ان سب پر میں الگ سے بھی ویڈیوز بناؤں گا انکیوبیشن تاکہ آپ کو پتا چل سکے کہ زیادہ فائدہ کیسے اٹھانا ہے آپ نے ایک طریقے سے اور اس کے جو ڈیس ایڈوانٹی چیز ہیں ان کو اپنے ٹیکل کیسے لگنا ہے